آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈیریشن کا یکم جون سے ملک میں تمام سکولز کھولنے کا اعلان صدر کاشف مرزا کہنا ہے کہ حکومت اپنے ایسو پیس جاری کرے تعلیمی اداروں کی بندش سے پچاس فیصد تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے بورٹ کی امتحانات منسوخ ہونے پر طلبہ کو فیس واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈیریشن کے صدر کاشف مرزا کی زیرے قیادت فیڈیریشن کے مرکزی نمائندوں کا اطلاف ہوا جس نے حکومت سے یکم جون سے سکول کھولنے کا مطاربہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھ کر کلاسز جاری رکھی جا سکتی ہیں کاشف مرزا کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے باعث دو کروڑ طلبہ کے تعلیمی نقصان کا اضالہ ناممکن ہے پندرہ جنائی تک تعلیمی اداروں کی بندس سے پچاس تیسر تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے تعلیمی اداروں کی بندس سے دس لاکھ لوگ بے روز کار ہو جائیں گے آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈیریشن کے صدر کاشف مرزا نے مطالبہ کیا کہ وزیراعظم عمران خان پرائیویٹ سکولز کے لیے تعلیمی ریلیر پاکست کا اعلان کریں انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ بورڈ ان کے حانات منصور کرنے کی صورت میں بورڈ فیس اور فنڈ کی بند میں پینتالیس لاکھ طلبہ سے وصور صدہ پسچس ارب روپے طلبہ کو واپس کیے جائیں تمام دوستوں نے یہ بقیدہ اور مطبقہ طور پر فیصلہ کی ہے کہ پورے ملک کے اندر جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ یقن جون سے بقیدہ طور پر تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور اس حوالے سے پرائیم میسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاپ سے ہم دخواست کریں گے کہ وہ اس میں خصوصی طور پر شکوت فرمائیں